اسلام علیکم فرینز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے گھروں میں خوشباش فٹ فٹ اور شاد آباد ہوں اچھا فرینز آج کی ویڈیو میں دو تین چیزیں ہیں جس کے اوپر بات کریں گے ستارہ کے ولوگ کے اوپر چھوٹا سا ایک ریویو دوں گی اور ڈیڈی اور نجمہ کی جو یہاں پر کھٹ پٹ چل رہی ہے اس کے اوپر چھوٹی سی بات کریں گے اور حاجی غلام یعنی کہ ستارہ کے سٹیپ فادر کی ویڈیو دیکھی دیکھنی اس لئے پڑی کہ ٹائٹل ہی بڑا خطرناک تھا تو اس کے اوپر بات کریں گے تو جناب ریویو سٹارٹ کریں گے ستارہ کے ولوگ سے اور اتنا خوبصورت ولوگ تھا بارش سے ستارہ کا ولوگ سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ ایک خاص بات ہے کہ میں نے بھی جب اسلام آباد وزٹ کیا تھا تو وہاں کی خوبصورتی ہے ایک تو اوورال ہے نا وہاں پہ ویڈر بہت اچھا پلیزنٹ سا رہتا ہے اور بلکل ہی پتہ نہیں چلتا ہے اچانک سے بارش شروع ہو جاتی ہے تو یہ بات ہم نے بھی ایکسپیرینس کری اور ستارہ کے ولوگ کے تھو تو ہم یہ دیکھی رہے ہیں کہ بہت اچھا وہاں کا پلیزنٹ سا ویڈر رہتا ہے اور بارش تو بس اب برسی کے جب برسی اور بہت اچھا لگا جیسے ستارہ نے دکھایا وہ ننے ننے سے برف کے گولے گر رہے تھے تو وہ دیکھ کر تو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگے اور کراچی والے تو ان سب چیزوں کو ترستے ہی ہیں تو بہت خوبصورت لگا دیکھ کر جیسے بارش کا موسم اور پھر اس کے بعد ستارہ جب کچن میں آئی ہیں تو وہاں پر مجھے جو ہے نا بہت خوبصورت مومنٹس لگے جب ان کے سسل جی جو نا وہاں پر آ کر بیٹھ گئے اور بچوں سے جیسے چھوٹی موٹی چی بات چیت کر رہے تھے پھر ستارہ ان کو بتا رہی تھی کہ میں کیا بنانے لگی ہوں تو وہ بھی خوش ہو رہے تھے تو ان کی جو ایک یہاں پر ہم اپیرنس دیکھتے ہیں یا یہاں ستارہ کے ولوگز میں جو ان کی بات چیت دیکھتے ہیں نا تو نورملی ہم ان کا نہیں دیکھتے ہیں ان کو ہم نے ہمیشہ سے چپ چاپ سا ہی دیکھا ہے لیکن ستارہ بھی ان کو انوالف کرتی رہتی ہیں اپنی باتوں میں اور وہ بھی اچھے سے پارٹسپیٹ کرتے ہیں مجھے جو سب سے خوبصورت چیز لگی تھی جب وہ بچوں کے نام لے رہے تھے تو ستارہ نے کہا کہ اببو نے بچوں کے نام رکھے ہوئے ہیں مصطفیٰ کو نوبیتہ بولتے ہیں یا انہوں نے طیبہ کو سعیدہ بولا تو مجھے وہ چیز بہت زیادہ اچھی لگی ہمارے اببا ان کی بھی یہی عادت ہے کہ وہ بچوں کے نام کوئی نام اس طریقے سے رکھ دیتے ہیں بچوں کو اس سے مخاطب کرتے ہیں تو اس ان کا اچھا لگتا ہے یہ جیسے گرین پیرنٹس ہوتے ہیں نانا نانی دادا دادی ان لوگوں کے محبت کے اظہار کے سب کے دیفرنٹ ہی طریقے ہوتے ہیں تو ان کی ادھا دیکھ کر ان کی اسٹائل دیکھ کر مجھے سچ میں اپنے اببا جی ان کا یہ لگا کہ ہاں ان کی بھی یہ عادت ہے کہ وہ بچوں کے کچھ نہ کچھ نام رکھ کے اور اسی سے ان کو مخاطب کرتے ہیں کبھی تو بچے خوش ہوتے ہیں پسندس ابھی کرتے ہیں تو مجھے وہ ان کا دادا پوتی پوتے کا یہ پیار دیکھ کر اچھا لگا پھر اس کے بعد ستارہ نے جو ہے وہاں پر موموس کی تیاری شروع کری اچھا موموس کی ریسپی نا مجھے بہت سمپل لگی کہ یہ تو بہت زیادہ ایزی ہے کوئی اس میں نا پری کوکنگ وغیرہ کا جھنجٹ نہیں تھا سب چیز نا ون باول ریسپی ٹائپ کی تھی تو وہ دیکھ کر اچھا لگا کہ ہاں جی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ڈیفرنس ہی تھی اور فرس ٹائم ٹرائے کے حساب سے وہ مجھے اچھا لگا بشک ہم نے جو دیکھے ہیں میں نے جتنی ریسپیز وغیرہ میں دیکھا ہے تو اکثر موموس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا جو وہ ڈو جو ہوتا ہے اس کو بہت باریک سا انہوں نے بیلا ہوتا ہے مطلب تھوڑا پتلا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی فرس ٹائم ٹرائے کر رہا ہے پتہ نہیں میں سوچتی بہت ہوں اور کرتی بہت ہی کم ہوں لیکن یہ کہ دیکھ کر اچھا لگا بچوں کو پسند آئے سب نہیں شوق سے کھائے تو وہ دیکھ کر اچھا لگ رہا تھا خوشی ہو رہی تھی کہ جب آپ کوئی چیز ٹرائے کرتے ہیں اور بچوں کو گھر والوں کو پسند آجائے تو خوشی ایسا لگتا ہے کہ پوری ہو جاتی ہے آپ کے محنت وصول ہو جاتی ہے اچھا پھر ستارہ جب حلوہ گرم کر کے اور بیٹھی ہوئی تھی اور ساجد صاحب امی اور ستارہ جیسے بیٹھے تھے اچھے سے انجوائی کر رہے تھے چھوٹی موٹی سی نوک جوک چل رہی تھی وہاں پر امی بھی بول رہی تھی دے دو نا تھوڑا سا تو کھانے دو مطلب اپنے داماج جی کی فیور کر رہی تھی یہ سب چیز دیکھ کر اچھا لگ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ کاپی کرنے والوں کو کتنا ہی محنت کرنی پڑی کہ ان سب چیزوں کے پیچھے خیل جناب کر ہی لیں گے جس حد تک ان سے کاپی ہو سکے گا تو کر ہی لیں گے کیس میں تو ماسٹر ہو ہی گئے ہیں اچھا جناب اوورال بہت اچھا ولوگ تھا دیکھ کر اچھا لگ رہا تھا پوزیٹیوٹی ملتی ہے اچھی سی وائبز آتی ہیں گھر کا اچھا سا محول ہوتا ہے اور جو ہے نا جب پیرنٹس بھی جیسے اپنا ایک اچھا سا بانڈنگ دکھا رہے ہوتے ہیں پوزیٹیو سی وائبز ہوتی ہیں بچوں کے پر بھی ان سب چیزوں کا بہت اثر ہوتا ہے اور ان کی بھی ہے نا منٹل گروتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جیسے اب جو میں نے تیبہ کے اندر جو امپروومنٹ دیکھی ہے یہ اوورال بچے ہی جس طریقے سے ماشاءاللہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ اثر اس کا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کس قسم کا محول ہے نا گھر میں آپ کی کیا چل رہا ہے تو وہ بچوں کے پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے اور تیبہ کو میں جس طریقے سے دیکھتی ہوں کہ وہ جتنی زیادہ سنسٹیف ہے نا سنسٹیف ہر بچہ ہوتا ہے لیکن ہر کو کسی کہنا لینے کا اپنا انداز ہوتا ہے تو اب گھر کا محول کیونکہ اچھا ہوا ہے پیرنٹس نے بچوں کے ساتھ انٹریکشن اپنی اور زیادہ بڑھائی ہے پیرنٹس کی آپس میں جو ہے نا وہ کیمسٹری بلڈ ہوتی دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے وہ سارا ایک محول جو اچھا ہو رہا ہوتا ہے نا وہ دیکھ کر بچوں کے اندر بھی ہے نا بہت زیادہ امپروومنٹ آتی ہے تو بینگ اپ پیرنٹ ہم سب کو بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے خاص طور سے بچوں کے حوالے سے نا آپ کو گھر کا محول بہت اچھا رکھنا پڑتا ہے اور رکھنا ہی چاہیے چلیں جناب تھوڑی سی بات کریں گے ڈیڈی اور نجمہ جی کی جو کھٹ پڑ چل رہی ہے اب ظاہر سی بات ہے ایک طرف سے تیر چلے گا تو دوسری طرف کوئی اتنا سیدھا سادھا تو یہاں بیٹھا ہی نہیں ہے اور کہتے ہیں نا کہ جی عزتوں کی پرواہ کبھی کسی نے کری ہے جو آپ کرے گا گلسی کی بھی مطلب جانا یہاں پر ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس نے سوچا ہو کہ جی چلو ہم جانے دیتے ہیں ایسا تو ہم نے کسی کا دیکھا نہیں ہے تو جب ڈیڈی نے جواب دیا ہے تو نجمہ نے تو آنا ہی تھا اور وہ تو جی آتی ہیں تو بلکل ہی چھپر پھار آتی ہیں اور آج بھی وہ 37 منٹ کا جائے نا وہ پورا ایک ریاکشن لے کر آئی تھی اور ان کے بقول کہ جی میں ڈیڈی کا دیکھتی جا رہی ہوں اور اس کے حساب سے بات کرتی جا رہی ہوں تو وہی جو سارے پرانے مددے تھے کہ تو نے منایا تو میں نے منایا تو کس کے کہنے پر مانی اور کس کے کہنے پر نہیں مانی امی کی مانی تو ابو کی مانی اس کی نہیں مانی یہ سارا کچھ چل رہا تھا اس میں کچھ بھی نہیں تھا ایسا لگتا تھا کہ پرانی دال کو تازہ تڑکہ لگایا جا رہا ہے بس ویسا ہی وہ ریاکشن تھا دونوں کی طرف سے ہی تو بلکل ایسا ہی وہاں پہ انداز تھا بس یہ تھا کہ ہاں جی تم یہ بتاؤ گے تو وہ والا سچ بتاؤ اب وہ والا بتاؤ بیچ میں آرڈینس جو ہے نا وہ سچتی رہتی ہے پتہ نہیں وہ والا کونسا سچتا پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن اب جو ہے نا کسی کو ان لوگوں سے کوئی بھی انٹریسٹ رہا نہیں کیونکہ سب کے سامنے جو ان لوگوں کی اصلیت آ گئی ہے نا تو سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا اس وقت صرف اور صرف اپنے چینلز کے لیے اپنے ویوز کے لیے ایک دوسرے کے کپڑے کھیچ رہے ہیں اور اسی میں ہی انجوائی کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر مطلب آپ کیا ہی بات کریں افسوس ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ورنہ ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں جی یہ صحیح ہے وہ غلط ہے اس وقت تو ایک ہمام میں سب ہی شیم شیم ہے تھوڑی سی میں بات کروں گی یہاں پر ہاں جی غلام صاحب کے بارے میں ان کا تھمنیل دیکھ کر تو میں نے کہا ارے جی آج تو چاچا جی کو ہوا کیا ہے ان کا تھمنیل تھا کہ ڈالی اور مریم تم دونوں باز آجاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا آپ میری بیٹی جیسی ہو پھر بعد میں شکوا نہ کرنا تو میں گھبرا گئی کہ بھائی یہ چاچا جی کرنے کیا والے ہیں آخر یہ کس چیز کی چتاؤنی دے رہے شاید چتاؤنی بولتے نا یا وہ بولتے ہیں کہ جی ورننگ دے رہے ہیں اور کہ بھائی باز آجاؤ میرے بیٹیوں جیسی ہو ورنہ پھر بعد میں شکوا نہ کرنا یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا تو پھر میں نے تو کہا بھائی یہ چاچا جی کو تو ویڈیو دیکھنی پڑے گی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے لیکن ویڈیو میں ایسا اچھ کچھ تھا نہیں اب وہ جس سے تھم نیلز لگوا رہے ہیں اب خود اپنی مرضی سے لگوا رہے ہیں لگا رہے ہیں تو یہ تو اب وہی بہتر جانتے ہیں ویسے چاچا جی نے کل کے دن میں بھی نوشین اور مریم ڈالی ان لوگوں کو مخاطب کر کے جو ایک ریاکشن دیا تو ہے تو چاچا جی کو آخر ایسی کیا بات بری لگ رہی ہے کیونکہ مریم تو سلمہ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں ڈالی بھی تقریبا انہی کے بارے میں بات کر رہی ہیں انہی نجوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں تو چاچا جی کو سلمہ کا کہنا اتنا کیوں برا لگ رہا ہے مطلب یہاں پر اگر سلمہ کو بولا جا رہا ہے تو یہ وہی چیز تو نہیں ہے جب اس سے پہلے بھی سلمہ کے اوپر ریاکشن دیا گیا تھا تو وہ شاید ان کو ہی اپنے سسور جی کو فون ملایا تھا اور یہ فوراں روتے ہوئے آ گئے تھے کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا سلمہ بیٹی اس طرح رو رہی ہے اس کو رولاؤ نہیں اور یہ نہ کرو وہ نہ کرو تو مطلب بس سلمہ کی آپ کو رونا نظر آ جاتا ہے ان کے مگر مچ کے آسو آپ کو نظر آ جاتے ہیں ستارہ کی نظر نہیں آتے ستارہ کو جب ہیٹرز تو دور کی بات ہے ابھی تو وہ تو چلو باہر کے ہیں آپ کے اپنے سگی اولاد جب ستارہ کے لیے اتنا اگندہ بول رہی ہوتی ہے اس وقت آپ لوگ کیوں گونگے گڑھ کھا کے بیٹے رہتے ہیں یا سمپلی آپ لوگ ایک جملہ بول کے سائیڈ میں ہو جاتے ہیں جی سب کے اپنے چینل ہیں میری تو اولاد ہی بری ہے میری تو سنتی ہی نہیں ہے سب اپنی مرضی کے مالک ہیں یہ سب کہہ کے آپ سائیڈ میں ہو جاتے ہیں اور بلکل ایسا لگتا ہے بریوزمہ ہو گیا ہے کوئی بڑے ہونے کا فرض نہیں ہے آپ کی اپنی اولاد جہنا وہ آپ اس کو کچھ نہیں بولتے ہیں یہاں پر ستارہ کو جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بولتا ہے لیکن آج مریم یا ڈالی نے کیا دو چیزیں اگر سلمہ کے بارے میں بول دی ہیں تو چاچا جی آپ نکل کر آ گئے ہیں اور آپ نے ایسا دھمدار سا جہنا ٹائٹل لگوا دیا ہے کہ جی بیٹی جیسی ہو پھر بعد میں شکوا نہ کرنا تو آپ آخر ایسا کیا کرنے والے ہیں یا مطلب آپ بھی اپنی زبان کے جوہر دکھائیں گے جیسے کہ باقی کے آس پاس کے لوگ دکھاتے ہیں یعنی ستارہ کے ریلیٹیفز دکھاتے ہیں آپ کی اپنی اولاد جو ہے نا ستارہ سپورٹرز کو جس انداز میں بولتی ہے وہ تو ستارہ کے لیے بھی جو بھی چیز بولتے ہیں مطلب آپ کو اس وقت کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے کچھ بھی یاد نہیں آتا ہے کہ آپ ان کو روکیں ان کو ٹوکیں یا کچھ تو اچھا برا بولیں کچھ بھی نہیں بولتے ہیں لیکن یہاں پر اگر آپ کی سلمہ بیٹی کو کسی نے کچھ بول دیا تھا آپ فوراں نکل کر آ گئے ہیں تو کیا بس سلمہ کے ہی آسو آسو ہیں باقی سب جو ہیں کیا وہ آنکھوں سے پانی نکالتے ہیں یا سب کے بچے بچے نہیں ہیں صرف سلمہ ہی آپ کے دکتی رگ ہیں یا کیا ایسا چکر ہے کہ آپ کو صرف وہی پر ہی نظر آتا ہے اگر کبھی کوئی آپ کو اسی حوالے سے کچھ بول دیتا ہے تو آپ فوراں سے آتے ہیں اور وائٹی فیملی کو اور سپورٹرز کو سب کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ لوگ اس طریقے کی بات بولتے ہیں یوں کرتے ہیں ہمارا یہ مطلب نہیں تھا وہ مطلب نہیں تھا مطلب آپ کو یہاں پر اگر ستارہ سپورٹرز کچھ بات بولتے ہیں تو آپ لوگ فوراں نا ان کو ہیٹر سمجھ کے اور یہاں پر ریاکشن دینے آ جاتے ہیں جو آپ کی گھر کی بیٹی کے ہیٹرز بنے ہوئے ہیں یا آپ کے اپنے بچے جو ستارہ کے لیے سب کچھ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ کبھی وہاں پر ایسا دمدار ریاکشن دینے نہیں آتے ہیں کبھی آپ کسی کو وان کرنے نہیں آتے ہیں اور کبھی اپنی سگی اولاد کو جو ستارہ کے لیے اتنا گندہ بولتی ہے کبھی اس کو نہیں بولنے آتے ہیں کہ جی میں ہوں تمہارے باپ جیسا لیکن میں تمہیں اچھے طریقے سے سمجھا دوں گا بتا دوں گا پھر بعد میں شکوا نہ کرنا کبھی اپنی اولاد کے لیے ایسا ریاکشن دیا ہے کیونکہ وہ بھی تو کچھ کم گندہ نہیں کرتی ہے آپ کی ستارہ بیٹی کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ میری بیٹی جیسی ہے آپ لوگ کو کبھی ستارہ کا دکھ اس طریقے سے کیوں نہیں فیل ہوتا ہے جیسے آپ اکثر اپنی بچوں کے لیے نکل کر آ جاتے ہیں آپ کو کچھ بولتے ہیں تو آپ آ جاتے ہیں سلمہ کے لیے نکل کر آ جاتے ہیں اور یہ ہم نے سب بھی کا دیکھا ہے چاہے پھر نینجوں ہو یا کوئی بھی ہو ستارہ سپورٹرز کو سب جواب دینے آ جاتے ہیں لیکن اور کہیں پر کسی کی موز سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں نکلتا ہے کہ جی ستارہ ہماری بیٹی ہے ہمارے گھر کی عزت ہے اس کو اگر کچھ بولا تو اچھا نہیں ہوگا پتہ نہیں کیوں کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے میں ویسے بھی کوشش کرتی ہوں کہ چاچا جی کے اوپر کم سے کم ہی بات ہو لیکن دیکھ کر دکھ یہ ہوتا ہے کہ رہتے کھاتے سب ستارہ کے گھر ہیں لیکن نام کی مالہ کسی اور کی جبتے ہیں بس یہی بات بولوں گی اور کچھ بھی نہیں بولوں گی چلیں جناب ہم بھی ویڈیو اینٹ کرتے ہیں خوش رہیں آباد رہیں سداستے مسکراتے رہیں ایک ہی زندگی ہے سہسان بنائیں اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ